موسیقی 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 کو زیادہ بنا دیا لیکن ہم نے اس نظام کو change نہیں کیا جب ہم نے اس نظام کو change نہیں کیا تو ایٹمارد کیمارا میاری والیم جو تھا وہ جگل ہوں اچھا جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں نظام سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ ایک تو میٹرک کا وہ سلسلہ ہمارے چل رہے ہیں ای لیول او لیول یہ ہمارے چل رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا نظام چل رہے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر دیکھیں ایک تو میٹرک ہے انٹر ہے ہمارا جو ٹیکس بک بورڈ ہیں یا پنجاب ٹیکس بک بورڈ یا سن ٹیکس بک بورڈ جو بھی ہمارے جو بکس پبلش کرتی ہیں اور ہمارے بورڈ اگزام لیتی ہیں دوسرا پھر ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ او لیول اور او لیول بچوں کو کروا کے باہر بھیجنا چاہتی ہے مین تو اس وقت یہی دو نظام ہے جو کہ میٹرک اور انٹر لیول بھی آ جاتی ہیں لیکن جب اب ہم بچے کو نرسی پرپ سے اس کا سٹارڈ لیتے ہیں تو اگر آپ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تیس ڈیفرنٹ سکولوں کو وزٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تیس ڈیفرنٹ قسم کے سکولوں کی وہ نرسی پرپ وان ٹو تری فور فائف سکس کے جو سلیبس ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اب پرائیویٹ سکول کی بات کر رہے ہیں یس میں بات کر رہا ہوں اب ایلٹی میٹلی جب نصاب ڈیفرنٹ ہوگا تو نظام تو آٹومیٹکلی ڈیفرنٹ ہو گیا یعنی کہ گورنمنٹ کو نے ابھی تک یہ کیا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی پولیشی بنا دے ایک ایسی چیز بنا دے کہ وہ ایک ایسا نظام لے کے آئے کہ اگر ایک بچہ سکول جس میں وہ مرضی پڑے اس سے ہمیں کنسر نہیں ہے لیکن اگر نرسی پرپ کا وان ٹو تھری فور فائف کلاس کا بچہ ہے وہ کسی اے بی سی زی ڈی سکول کہیں میں بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ ایڈیوکیشن ایک جیسی حاصل کر رہا ہے یہ چیز ہونا چاہیے کہ نظام تعلیم ایک جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نظام تعلیم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور نساب تعلیم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر تو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اور جو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا کہ انہوں نے دانے سکول بنا دیا انہوں نے خود اس کے اندر تزاد پیدا کر دیا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو دانے سکول بنایا ہے وہاں پہ جو تعلیمی میار ہے وہ بہت اعلیٰ پائے گا ہے اور دوسری طرف آپ کو پتہ یہ کیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے خود اس کے اندر جو ہے نا وہ کنٹر اڈکشنز پیدا کر دیئے دیکھیں تعلیمی میار آپ پہ بہت بڑی بلڈنگ بلا کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ تعلیمی میار ہے میرا خیال ہے آج بھی جو پنجاب کے بیک ورڈ ایریاز ہیں ان کے اندر جو ٹاٹ پہ پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ بہت اچھے ماش لیتے ہیں اور بہت بڑی بڑی بلڈنگ کے اندر پڑھنے والے فیل ہو رہے ہیں آپ کی اسی بات سے بات نہیں ہے اور شاید چلی جائے محسن علی نے حفظہ بات کا جو لڑکا جس نے ٹاپ کیا وہ بھی ٹاٹ کے سکول کا پڑھا ہوا تھا اور اس کا بھی کریڈٹ میاں صاحب لے رہے تھے کہ ہماری قوم کے اندر ایسے بچے ہیں کہ جو اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر تعلیم حاصل کر کے ٹاپ کرتے ہیں حالانکہ انہیں میرا خیال ہے کہ اس بات پر شرمیندہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ہم ان کو سعولیات پروائیڈ نہیں کر سکتے نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور کچھ محسن علی جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں لیکن بہت سارے محسن علی جو ہیں وہ سعولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ ٹاٹ کے سکول سے بھی بچہ پڑ کے ٹاپ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو ایچی سرنو اور یہ جدنے بھی اس طرح کے سکول سے ہیں یہ تو سٹیٹس کانشیس داری ہیں سٹیٹس کانشیس بلکل سے ہی کہہ رہے ہیں تو بات ابھی آپ محسن علی کی کار رہے تھے تو بات ہی ہوتا ہے کہ کریڈٹ بسیکلی تو اس بچے کو جاتا ہے کہ جس نے اس طرح کے حالات میں بھی اپنے آپ کو سروائیف کرنے کے لیے اس نے بسیکلی اس نے اپنے ایک ٹارگٹ بنایا اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں سارے زندگی یہی کروں گا اگر میں پڑھ لکھے کچھ بن گیا تو یہ چیزیں سارے پیچھے رہ جائیں گی اچھا ہم میرا کہل ہے کہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹتے جانے محسن علی کا بیچ میں ذکر آگیا اچھا نظام تعلیم جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہمارے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ترہ ترہ کے بورڈ ہیں ہر جلے میں ہر دوسرے جلے میں کلک سے بورڈ بنا ہوئے ہیں اسی طرح سے ہمارے چار سوبے ہیں ان سوبوں کے اندر بھی جو نظام چل رہے ہیں کس حد تک متفق ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو کیوں ہیں دیکھیں منور صاحب میں بڑی سیمپل شیف سے بات کروں کہ آپ فیڈل بورڈ اسلام بات ہیں ہمارے پنجاب کے بورڈ ہیں دور جانے کی کیا بات ہے ابھی ہم دوسرے پروینسز کی طرف ابھی نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ان کے کوئسٹن پیپرز کو اٹھائیں تو آپ کو ان کوئسٹن پیپرز کا پیٹرن ہی ڈیفرنٹ ملے گا بوکس آر سیم پیٹرن ہی ڈیفرنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام ڈیفرنٹ ہے نظام ایک جیسا نہیں ہے تمام سپوڈنٹ کے لیے ایک جیسا نظام نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں او لیول اور ای لیول کے اور میٹرکی تو او لیول ای لیول ٹوٹل کونسرپس پہ جلا جاتا ہے میٹرک اور انٹر جہاں وہ رٹے پہ جلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ جتنا آپ نے اچھا یاد کر لی یا اتنا اچھا لکھا لکھے جناب آپ نے اس کے نمبر حاصل کر لیے پھر میٹرک اور انٹر کے حوالے سے میں بات کروں کہ آپ تین ڈیفرنٹ ٹیچرز کو بٹھا دیں اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا بات اسی کو تھوڑا اور واضح کر لیں یہ جو رٹا سسٹر میں آپ اس کے حق میں ہیں نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں بکوز کہ اس میں بچے کے کونسرپس کے لیے نہیں ہوتے اور اگلا جو ہمارا دور آرہا ہے ہم نے آگے ٹیکنالوجی میں ہم جا رہے ہیں ہم نے آگے پاکستان کو ایک عظیم عملت کے روپے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کونسرپس کو بلڈ اپ کرنا ہوگا ہمیں ان پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ نئی ریسرچ تو یہ ہے کہ ہر پہلے یہ جو ریسرچ میں نے پڑی تھی وہ ٹو تھاؤزن میں پڑی تھی اب تو شاید اس سے بھی زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے وہ میں نے پڑی تھی کہ ہر پانچ سال کے بعد آپ کی جو ڈگری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ جب تک اس کو ریفریش نہیں کرتے جب تک اس کے ساتھ آگے نہیں چلتے تو آپ نے جو پانچ سال پہلے پڑا ہوا ہے جتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے وہ پانچ سال پہلے کی آپ کی ڈگری وہ تو ختم ہو جاتی ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے اگر سبجیکٹ بیالوجی کی بات کرتا ہوں تو سیکنڈ ڈیئر کے اندر ہمارے ایسے وہ مالیکل اور بیالوجی کے جو چپٹرز ہیں تو جن لوگوں نے آج سے پچیس تیز سال پہلے ایمیسی کی ہے انہوں نے تو اس وقت پڑا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دسکوریز ہی ساری بات کی ہیں بلکل صحیح وہ ساری کی ساری رسرچ بات کیا ہی ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے آپ بلکل بجاب فرما رہے ہیں کہ ٹیچر کو بلکہ آپ جو بھی ماسٹرز ڈگری ہولڈرز ہیں اگر وہ واقعی اپنے سبجیکٹ کے اندر کمپیٹنٹ رہنا چاہتے ہیں تو جو لیٹس ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے ان سے ان کو اویرنیس سونی چاہیے اگر اویرنیس ہوگی تو اتنیس کے دیار ماسٹرز اگر تیس سال پہلے ایمیسی کی اور وہ اویرنیس رٹا سسٹم سے نہیں آتی نہیں آتی وہ کنسٹ بلڈنگ سے آتی ہے ٹھیک ہے ایک بک ہے وہ پندرہ سال سے چلتی جا رہی ہے اسی کو وہی وقت ٹیچروں کو بھی اس بک کا رٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو پڑھا رہی ہیں ہم دونوی نمبر لے جائیں گے لیکن کیا اس پیج کے پیچھے ہمارے کونسٹرپس کلیر اس پیج کے پیچھے تو پوری کئی کتابوں کی داستان ہو سکتی ہے ہمیں اس کتابوں کی داستان کا نہیں بتا ہم نے اس پیج کو رٹا لگایا ہے تو دوسری بات کہا رہا ہے ہم نظام تعلیم کی تو نظام تعلیم پاکستان کا میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا ٹھیک ہے میرے سامین وہ بھی اس سے متفق کریں گے دیکھیں ایک گھر کے اندر دو پیرلل نظام نہیں چلتے ہیں ملکل صحیح ایک گھر کا سربراہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی اس کی بھی بات مانی جائے اور آردہ سیم ٹائم اس کی بھی بات مانی جائے اس کی بات کو اتنے پرسنٹ ویٹے ہی دے دو اس کی بات کو اتنے پرسنٹ ویٹے ہی دے دو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ اور حکومتیں جو گھرہ در بورڈز کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت بورڈ ہے پنجاب کے اندر کوئی آرٹ بورڈ ہے اس طریقے سے سربر پختونخواہ کے اندر ہے سندھ کے اندر ہے بلوچستان میں ہے فیڈل بورڈ اسلامباد ہے آزاد کفیر بورڈ ہے ٹھیک ہے ہمارا نظام تعلیم ان بورڈ کی ڈگری وہ لوگ اقزام دیتے ہیں ان کو ایک میٹر کا سائٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے جب انٹر کا سائٹیفکیٹ بورڈ نے ایشو کر دیا دن اس کے بعد میڈیکل کالیج اور انجنئنگ یونیورسٹیز کے اندر انٹری ٹیسٹ کا کیا جواز ہے دیکھیں نا اب اس انٹی ٹیسٹ کا کوئی جواز نہیں ہے اگر آپ انٹی ٹیسٹ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ ہے دیکھیں نا گورنمنٹ کی کنسرنگ فاردہ ہائر اتھارٹیز کہ آپ اپنے ہی نظام کے اوپر خود ہی چیک کر رہے ہیں اگر اس کا مطلب یا تو آپ کا بورڈ کا سسٹم فیل ہے یا آپ کا انٹی ٹیسٹ کا سسٹم فیل ہے اگر آپ انٹی ٹیسٹ کو اتنی ایتھانٹک سمجھتے ہیں تو آپ پھر بورڈ والوں کو کہہ دیں گے محمد رضاور رحمت صاحب بات کو یہی سے شروع کریں گے ایک ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک اور کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کو یہی سے شروع کریں گے